خالی پیٹ اس پھل کو لگاتار پانچ دن کھالو جھڑ سے ختم ہوں گے یہ پانچ روگ ہم دن میں ایک پھل بھی کھائے تو ہمارا شریر ہمیں کئی طرح کی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ پھل نہ کیول کھانے میں سوادشت ہوتے ہیں بلکہ دن میں ایک پھل بھی کھا لیا جائے تو ہمارا شریر کئی طرح کے گمبیر روگوں سے مکت ہو سکتا ہے اور آج دوستوں ہم آپ کے لیے ایک ایسا پھل لے کر آئے جسے دن میں ایک بار بھی کھا لیا جائے تو آپ کے شریر کو ایسے انیک فائدے پہنچیں گے کی آپ حیران ہو جائے گے اور اگر آپ پرش ہے یا پھر آپ کو سردی زکام اور بخار بہت جلدی ہوتا ہے تو یہ پھل آپ کے لیے کسی دوائی سے کم نہیں تو چلیے یہ جانتے ہیں یہ پھل آپ کو کب اور کیسے کھانا ہے اور کتنی ماترہ میں لینا ہے تاکہ آپ کا شریر کئی طرح کی بیماری سے بچ سکے یہ پھل دوستوں زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں زیادہ اگایا جاتا ہے لیکن بازار میں یہ ہر موسم اپلبد ہوتا ہے اور اس پھل کا نام ہے کیوی کیوی دوستوں دکھنے میں چاہے یہ کم آکرشت ہو لیکن اتنا گنکاری ہے کہ اس میں پائے جانے والے پوشک تتو دوسرے سب ہی پھلوں سے الگ بناتے ہیں اور روزانہ آدھا کیوی بھی کھا لیا جائے تو ہمارے دن بھر کی وٹامن سی کی ماترہ پوری ہو جاتی ہے یدی دوست آپ بھی بار بار خانسی اور زکام سے پریشان رہتے ہیں تو اس میں پائے جانے والے کوہلی اور لیوٹن نہ کیول ہماری باڈی میں سے فری ریڈیکلز کو ریموو کرتے ہیں بلکہ ہماری ایمیونٹی کو اتنا بڑا دیتے ہیں کہ خانسی زکام تو دور ڈینگو جن کے چہرے میں بہت زیادہ پمپل آتے ہیں اگر وہ ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ دھنیا کو رات بھر کے لیے بھگو دے اور صبح اسے خالی پیٹ چھان کے پیے تو زندگی میں اسے کبھی بھی پمپل نہیں آئے گا دھنیا میں انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں جو خون کو صاف کرتا ہے اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن کئی بار قدرت کچھ ایسے کرش میں دکھا دیتی ہے کہ جس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے آسٹریلیا میں استحت ایسی ایک جھیل ہے جس کا پانی گلابی رنگ کا ہے یہ جھیل دنیا بھر میں اپنے گلابی رنگ کی وجہ سے بہت زیادہ سرخیاں بٹوڑتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس جھیل کا پانی گلابی کیوں ہے چلیے جانتے ہیں آسٹریلیا کی یہ ہلر لیک پوری دنیا بھر میں اپنے گلابی پانی کے لیے بہت مشہور ہے یہ جھیل دنیا میں موجود عام جھیلوں کے مقابلے بہت الگ ہے اور اس کا کشیط رفل کےول ماتر چھے سو میٹر کا ہے ویگیانکوں کے مطابق اس لیک کے گلابی رنگ ہونے کے پیچھے الگی اور بیکٹیریا مول کارن ہے اگر کوئی اس پانی میں سویمنگ بھی کرتا ہے تو اس کے شریر پر کوئی نیگٹیو ایفیکٹ نہیں پڑتا اس جھیل کا پانی گلابی ہونے کے کارن یہ دنیا بھر میں موجود پریٹکوں کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے ہلر لیک دنیا کی سب سے چھوٹی اور خوبصورت جھیلوں میں سے ایک ہے اور آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے سمدر واسطہ میں کتنا گہرا ہے ایمیجن کیجئے کہ آپ پانی میں چل رہے ہیں دس میٹر کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے آپ پہلے ایٹموسفیر پریشر کا انبھا کریں گے دو سو چودہ میٹر پر آپ مانو گوتا کھوروں کا ریکارڈ توڑ دیں گے آٹھ سو اٹھائیس میٹر پر برج خلیفہ جتنی لمبی گہرائی ہے اور دس ہزار میٹر نیچے سوریہ کا پرکاش تک نہیں پہنچ سکتا اور بارہ سو بیس میٹر پر جانے کے بعد آپ ڈیپیسٹ میلٹری کی سب سے گہری سبمرین کے ایریا میں پہنچ جائیں گے تین ہزار آٹھ سو میٹر کی گہرائی پر آپ کے سامنے ڈوبا ہوا ٹائٹنک ہوگا اور درج کیا گیا سب سے گہرا ڈیپیسٹ پوائنٹ دس ہزار نو سو پیتیس میٹر ہے اور اس کا نام چیلنجر ڈیپ جتنا گہرا ہے یہ اتنا گہرا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو الٹا کر دیں تو وہ بھی صرف آٹھ ہزار آٹھ سو انچاس میٹر کی گہرائی تک کی پہنچ پائے گا ایسے ہی ویڈیو کے لیے اس کو فالو کریں یہ ہے دہ گریٹ ریڈ سپوٹ لیکن کیا آپ اس کی خاص بات جانتے ہو یہ ایک ایسا توفان ہے جو پچھلے چار سو سالوں سے جوپیٹر پر چل رہا ہے یہاں کی ونڈ سپیڈ لگ بھگ سولہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے اب آپ کہو گے اس سے ہمارا کیا لینا دینا لیکن لینا دینا تو ہے کیونکہ پورا جوپیٹر ہی گیس سے بنا ہوا ہے یہاں کے سال کے 4333 ڈیز پورا ہی توفان چلتے رہتا ہے اور انہی توفان اور اس کی گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ آنے والے سب ہی بڑے بڑے ایسٹرائیڈ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ایسا ہی ایک بار میں میں 17 1994 میں ہوا تھا دراصل شو میکر 119 کا ایک کومن دھرتی کی طرف آ رہا تھا یہ کومنٹ اتنا بڑا تھا کی ڈائنا سورس بھی شرما جائے ویل اس کا سائز لگ بھگ وین پوائنٹ 1 ملین کلومیٹر جتنا تھا اور جسے ایسٹرائیڈ سے ڈائنوسور ویلپت ہوئے تھے اس کا سائز لگ بھگ 81 کلومیٹر تھا ہماری انسانوں کی قسمت اتنی اچھی تھی کی وہ کمنٹ جوپیٹر کے پاس سے گزر رہا تھا ویل جوپیٹر کی سٹرانگ گریوٹیشنل فورس اور سٹرانگ وینڈوز کے وجہ سے وہ جوپیٹر میں سما گیا اور جوپیٹر پہ یہ جو براؤن ڈوٹس ہیں یہ وہی کومنٹس ہیں